ہر وہ پیسہ یا جائداد جو آپ کو مل سکتی ہے آپ کے پاس نہیں ہے کل مل سکتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے نانا کے پاس جو ہے وہ دس ارب روپے ہے اب وہ ملیں گے تو آپ کو اس کے اندر دو ارب ملیں گے تو وہ آپ کے ایسے ٹواب کو ڈکلے کرنے مددہ وہ قانون منا دیا اس قانون کے درے توشہ خانہ کے اس کے اندر ان کا نام آگیا توشہ خانہ کے اندر بڑا سمپل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو توشہ خانہ سے لیے نہیں لیے وہ غلط ہے صحیح اپنی جگہ جو انہوں نے توشہ خانہ سے توفے لیے اور توفے لے کے اس کو بزار میں بیچا اور بیچ کے اس کا پیسہ کمائیا وہ ڈکلیئر کیا 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 نہیں کیا اپنے الیکشن کے اندر وہ الیکشن میں ڈکلیئر اگر نہیں کیا ہے اور اس کے فارم میں تو وہ اس کی وجہ سے یا ایسے ڈکلیئر ایشن ہر سال ہوتا ہے یعنی الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں ہر سال ایسے ڈکلیئر ایشن ہوتا ہے تو امران خانہ سے اس کے اندر یہ جس کو ریفہ ہوئے ہوئے وہ کرپشن میں نکالے گئے تھے یہ کرپشن کا کیس ہے یہ کرپشن کا کیس ہے دوسرا کیس ان کے اوپر جو ہے وہ ہے جو 39 بلن روپیز جو انگلینڈ سے پاکستان کے ایسے ڈکلیئر ایم آئے تھے وہ انہوں نے ایک بلڈر کو دے دیئے اور اس کے عویس جو ہے کوئی دمین ایسے ٹرس لے لی دوسرا کیس ہے جو ہے کرپشن شاہد پروو ہوتی ہے تیسرا کیس جو ہے کرپشن کا وہ یہ ہے ان کے فورن فرننگ اس میں کرپشن اور منی لارننگ شامل ہوتی ہے کہ پیسہ جو آیا انہوں نے وہ انکم دیکس سے چھپایا وہ انہوں نے منی لارننگ کے تحت بھی منی لارننگ تو توشہ خانہ کے گفت بھی ہیں جو دوبری میں بیچے دوبری سے پیسہ کیسے آیا تو یہ کرپشن کے کیسے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاک پاک کیسے ہیں جو کنٹم کے اور ایک سب سے بڑا غداری کا ہے جو انہوں نے آرمی کے اوپر ادام لگا دیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ میریٹ پر تاہینا تھی میریٹ پر تاہینا نہیں کریں مطلب جو آرمی کے جو وہ ہیں جنرلز ہیں وہ کچھ جو ہے وہ بیمان ہے اور اماندار کی ریفلیشن کیے جو میں اپائنٹ کروں گا وہ اماندار ہے جو اس کو دوسرے اپائنٹ کریں گا حالانکہ آج کا جو آرمی چیف اور آرمی ستاہف ہے جنرل باجوہ کمر باجوہ صاحب ان کو اپائنٹ کس نے کیا تھا ان کو اپائنٹ نواز شریف نے کیا تھا نون لیگ نے کیا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف نے اپائنٹ کیا تو وہ بیمان ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی وہ indirectly یا directly ان کو blame کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے پھر وہ x y کی بات کرتے ہیں اس پر ایک case چل رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ contempt locate کے دو cases چل رہے ہیں ان کے ایک contempt کا چل رہا ہے election commission کے پاس کہ انہوں نے election commission کو کہہ دیا کہ یہ بھائی ماں نے یہ ملا گیا تھا وہ contempt ہو گئی ان کی دوسرا contempt ہے یہ جو انہوں نے addition session judge کو کیا اس کے اندر پڑا سمپل تھا کہ contempt of case کے اندر وہ ان کو بلایا تھا اور پانچوں judge جائے اس کے پچھلی hearing کے اندر جو اس کی meeting ہوئی تھی اس کے اندر ان سے کہا گیا کہ بھا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ stamp دے لیا کہ ہم آپ کے اوپر ابھی try نہیں کر رہے آپ اس کے اوپر جواب دیں کیونکہ یہ غلط ہوئے Supreme Court کے فیصلوں کے ساتھ سے ان کو اور کیا کہ جو فیصلہ جو contempt case کہاتا ہے کہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں I am sorry and I submit myself at the mercy of the court یہ جملے ہیں جس کی وجہ سے وہ court جائے اس کے اوپر سے عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے